دین نہ عمل کے لیے ہے بحث کے لیے نہیں ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ سیرے سے بحث کرتے ہیں محفر سن کے جاتے ہیں پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو تنگ کرتے ہیں وہاں سے تو میں یہ سن کے آیا ہوں وہ کہیں سے ایک بات سنتے ہیں پھر دوسری جگہ جا کے اس کا ابلاغ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں عمل نہیں کیا دین پر لیکن ساری زندگی دین کو موضوع بحث بنائے رکھا اس موضوع پر بھی بحث اس موضوع پر بھی بحث اس موضوع پر بھی بحث سوال در سوال در سوال در سوال عمل کب کرنا ہے اس بات پر بھی ہم نے بڑے دلائل اوہ پتہ ہے فلانے نے اب کہا کہا ہے اب پتہ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے کیا دین ساری زندگی اس لیے کیا بحث ہی کریں گے علماء کریں گے یہ کام جہاں بہت ضرورت محسوس کریں گے احقا کے حق کے لیے لیکن عوام ہر وقت بحث کرے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور دو باتیں ہیں اللہ جانتا ہے کبھی یہ باتیں ہم پر تاری ہو جائیں امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کے معاملے میں جھگڑے سے بچنا فرمایا یہ جو دین کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے نا یہ دل کو مصروف کر دیتا ہے اور انسانوں کے درمیان منافقت پیدا کر دیتا ہے تمہارا دل جو رب کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے وہ جھگڑوں میں مصروف ہو جائے گا وہ جو غزور کے درود و سلام میں مصروف ہونا چاہیے وہ جھگڑوں میں مصروف ہو جائے گا وہ جو تلاوت قرآن میں مصروف ہونا چاہیے وہ جھگڑوں میں مصروف ہو جائے گا دین کے معاملات میں جھگڑوں سے بچنا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب بھی سیکھو عمل کرنے کے لئے سیکھو عمل کرنے کے لئے